پہلے دو میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ اتنی مصرفیات کے باوجود بھی آپ ہر وقت پیشنٹس کیلئے اویلبل ہیں کوسچن آنسر ہوں کچھ ہوں لائیو ہوں ہر وقت اویلبل ہیں آپ میرے نہیں خیال سے کہ شاید آپ جیسا لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام پوری دنیا میں کہیں چل رہا ہو جہاں اتنے پرانے پرانے پیشنٹس بھی آپ کے ساتھ اٹیشٹ ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی پوری ٹیم کارڈینیٹرز وہ بھی سب اویلبل ہیں اور بہت پرامٹ ریپلائے کر رہے ہیں راک صاحب میرے دو کوسچن ہیں ایک کوسچن تو یہ ہے کہ ٹیک لیبل جو ہوتا ہے جو ہم ٹیشٹ کراتے ہیں اگر باقی ریزلٹ سب ٹھیک ہوں اور پیشنٹس اپنی میڈیسنز بھی وقت پہ لے رہا ہو تو جو نارمل رینج ہوتا ہے ٹیک لیبل کا اس سے کم ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کیا کوئی پیشنٹ احتیاط نہیں کرتا کوئی اسے بے احتیاطی ہو جاتی ہے اور دوسرا کوسچن ہے ڈاک صاحب یہ جو ہم بارہ گھنٹے بعد ڈوز لیتے ہیں اپنی ہم اس کی ٹائمنگ جو ہے چینج کر سکتے ہیں اینی ٹائم اگر ہم ایک گھنٹہ اس کو آگے کرنا چاہیں یا آدھا گھنٹہ پیچھے کرنا چاہیں تو وہ ہم اینی ٹائم کر سکتے ہیں اس کے لیے پہلے ہمیں کوئی پری کوشن لینی ہے اوکے تینکیو ڈاک صاحب تینکیو بیری مچ خوراک صاحب گوڈ تو ہیر فرم یو این ایم ہمبلڈ بائی اور کائنڈ ورڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دعاو میں یاد رکھیے گا کمیگ بیک چو یور ٹو قویسٹینز پہلا آپ کا سوال تھا کہ جو ٹائک لیول ہے وہ نارمل کتنا ہوتا ہے یا نارمل میں رکھنے میں پیشنٹ کا کیا رول ہے دیکھیں ٹائک لیول جو ہے اس کی مانیٹرنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی دوائی ہے جو آپ کے لیور میں ریجیکشن کو رکھتی ہے لیکن یہ ایک بڑی پارفول امینو سپریسیو ڈرگ ہے جس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہیں جن میں سے کومن ڈائیبیٹیز ہے گردوں کو ڈیمیج ہے کولیسٹرول کا زیادہ ہونا ہے بلڈ پریشر کا زیادہ کرنا ہے اور اوور آنگ پیریڈ آف ٹائم کینسر کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے تو جو ٹرانسپلانٹ کے بعد جب اس دوائی کو شروع کیا جاتا ہے تو ارلی ٹائمز کے اندر چونکہ آپ کا لیور آپ کی باڈی کے اندر نیا ہوتا ہے تو ریجیکشن کا رسک بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس دوائی کا جو لیول ہے وہ زیادہ رکھا جاتا ہے اور عموماً چھے سے لے کے دس یا بارہ کے درمیان اس کا لیول جو ہے چوبیس گھنڈوں کے بعد ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈول نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ آپ لیور میں ریجیکشن کو رکھنا چاہتے ہیں at the same time آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس دوائی کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے وریز کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو especially early part of the transplant میں جن لوگوں کے گردے زیادہ کمزور ہوتے ہیں ان میں ہم یہ لیول زیادہ رکھی نہیں سکتے تو ہم باقی جو supportive medication ہوتی ہیں like mycophenyl aid یا evrolomis یا steroids ان سے compensate کرتے ہیں اور tecrolomis کا level کم رکھتے ہیں تاکہ اس کے side effects نہ ہو لیکن long period of time جیسے جیسے وقت گزرتا ہے جیسے اب آپ کے transplant کو دو تین سال ہو چکے ہیں تو ان times کے اوپر rejection کا جو risk ہے وہ relatively کم ہو جاتا ہے ختم نہیں ہوتا ملہ دوائی آپ کو ہمیشہ کھانی ہے لیکن risk کم ہو جاتا ہے اور پھر ہر patient میں جو risk کی percentage ہے وہ variable ہوتی ہے relatively جو young robust patients ہیں اور جن میں liver کی بیماریاں like autoimmune liver diseases ہوتی ہیں ان میں rejection کا risk زیادہ ہوتا ہے تو ہر individual patient کے لیے جو immunosuppression ہے اس کو tailor کیا جاتا ہے for example میں ذاتی طور پہ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم دوائی دی جائے اور اس کی ایک اس کے side effects آپ کو long period of time پہ نہ ہو اور secondly اس کی daily cost ہے جتنی آپ کی dose کم ہوگی اتنی آپ کی cost بھی کم ہو جائے گی لیکن اس کو آپ نے balance کرنا ہے کہ liver کے اندر rejection نہ ہو اور آپ کے side effects بھی نہ ہو اور آپ کی financial cost بھی کم سے کم ہو تو normally میں یہ کرتا ہوں کہ patient کے 2-3 سال transplant کے گزر چکے ہوتے ہیں اگر اس کا level بے شک کم بھی ہے لیکن اس liver function بلکل ٹھیک ہے اور اس کے kidneys بھی ٹھیک ہیں تو I normally accept that اب اس patient میں ضروری نہیں ہے کہ آپ level 8 پہ ہی رکھے کیونکہ یہ high level of immunosuppression ہے over months and years یہ آپ کے گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے blood pressure کرتا ہے شکر کرتا ہے تو اس لیے میری اکثر patients کو request ہوتی ہے کہ پلیز آپ level کے بارے میں بہت زیادہ فست نہ کریں جب بھی آپ پرشانی ہو آپ لیور فنکشن آپ گردے کا ٹیسٹ ٹیک ڈیمیس لیول یہ آپ ہمیں بھیج دیا کریں ہمارے کوڈینیٹرز ہر وقت آویلیبل ہوتے ہیں آپ ان سے بات کر کے وہ ہمیں دکھاتے ہیں ان کو مشورہ آپ کو واپس دیا جا سکتا ہے تو اس میں پیشنٹ کا رول تو نہیں ہے میرے خیال میں آپ کا رول اس طرح ہوتی ہیں تو دوائی ریگولر بیسیز پہ لینا ایمپورڈن ہے لیول ایک ریزنیبل لیول تک بھی روے تو اٹس اوکے آپ کا دوسرا بار تھا سوال کا کہ آپ اپنی مرضی سے اس کے ٹائمنگ جو ہیں وہ کم یا زیادہ اوپر نیچے زیادہ گھنڈہ پہلے کر سکتے ہیں کہ نہیں اس حد تک بلکل آپ کر سکتے ہیں لیکن اٹس 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 کی دوائی جو ہے اپنے اپنے سٹمک لینی ہوتی خالی پیٹ لینی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ایبزorption زیادہ اچھی ہوتی ہے اگر آپ بھرے پیٹ کے ساتھ کھائیں اس کی ایبزorption نہیں ہوگی آپ کو ڈوز بہت زیادہ لینی پڑے گی تو خالی پیٹ آپ نے لینی ہے تو آپ اپنے دن کے کھانے کا ٹائم ہے صبح کا یا شام کا کچھ لوگ شام کو جلدی ڈینر کرتے ہیں کچھ لوگ بریکفاسٹ دن کو بارہ بجے کرتے ہیں بھی رات کھانا بارہ بجے کھاتے ہیں تو امپورٹن ٹھنگ ہے دوائی بارہ گھنٹے کے بارہ بارہ ٹائم آپ اپنے بریکفاسٹ اور دنر کے ٹائم کے اکورڈنگلی بلکل چینج کر سکتے ہیں صبح چھے سے چھے ہو آٹھ سے آٹھ ہو دس سے داس ہو it is entirely your choice and